اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فخر الزمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویدلی یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نیشنل ایمبلمز آف پاکستان ڈسکس کریں گے چلیئے شروع کر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان جو کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا اس کا پورا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان انیس سو چھپن کے آئیں میں رکھا گیا گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو فائدعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے قومی پرچم کی منظوری دی امیر الدین قدوائی نے اس کا ڈیزائن تیار کیا جبکہ ماسٹر الطاف حسین نے اسے سلائی کیا اس میں موجود سفیدی ساقلیتوں جبکہ سبز سمسلمانوں کی نمائنگی کرتا ہے پانچ تکونی ستارہ روشنی اور علم کی نمائنگی کرتا ہے جبکہ چاند اس میں فرقی کو ظاہر کرتا ہے قومی ترانہ پاکس اور زمین شادباد پاکستان کا قومی ترانہ ہے 24 فروری 1949 کو نو ممبران پر محیط ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا مقصد ملک کے لیے قومی ترانہ منتخب کرنا تھا 723 ترانے اس کمیٹی کے سامنے پیش کیے گئے جن میں سے حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ترانہ منتخب کیا گیا اس ترانے میں سوائے کا لفظ کی باقی تمام الفاظ فارسی زبان سے ہیں جس کی پندران لائنیں اور 209 الفاظ ہیں اس کا کل دورانیا ایک منٹ 20 سیکنڈ ہے پہلی مرتبہ یہ ترانہ 1954 کو ریڈیو پاکستان سے حفیظ جلندری کی آواز میں پیش کیا گیا دوستو اب بات کرتے ہیں قومی شاعر کی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں بابا قوم یعنی father of the nation قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ ہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں یا mother of the nation محترمہ فاطمہ جنہ کو کہا جاتا ہے قومی شہید شہید ملت نوابزاد علیہ کا تلیخان کو کہا جاتا ہے قومی گلوکار دوستو موارس بیک صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے ان کے پاسپورٹ پر لکھا ہے نیشنل سنگر آف پاکستان قومی پھول یعنی نیشنل فلاور جیسمین یعنی چپیلی پاکستان کا قومی پھول ہے جولائی 1961 کو حکومت نے اسے قومی پھول قرار دیا قومی کھیل فیلڈ ہاکی دوستو 1948 میں پاکستان میں پاکستان ہاکی فیڈریشن قائم ہوئی قومی درخت دیبدار پاکستان کا قومی درخت ہے جسے انگلیش میں ہیمالین سیڈر کہتے ہیں قومی جانور مارکور قومی پرندہ شکور شکور پیٹیج بھی کہتے ہیں نیشنل لوگو پاکستان کی ثقافت کو ظاہر کرتا سبز رنگ کا چاند ستارے سے سجا کہ قومی نشان 1954 میں پاکستان کی قومی علامت بنا قومی لائبریڈی نیشنل لائبریڈی اسلام آباد پاکستان کی قومی لائبریڈی ہے قومی زبان قردو ہے جبکہ دفتری زبان انگریزی ہے نسب اللین یونیٹی فیتھ ڈسیپلن ایمان اتحاد نظم قومی مینار مینار پاکستان یہ ستر میٹر بلند مینار اکفال پارک لہوڑ میں ہے 23 مارچ 1960 کو اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 21 اکفال بر 1968 کو یہ مکمل ہوا قومی دن 23 مارچ دوستو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے مینار پاکستان کے مقام پر لہوڑ ریزولوشن منظور کی اس نسبت سے ہر سال یہ دن یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے یوم دفاع و شہتہ ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے نیشنل میوزیم اسلام آباد میوزیم کو نیشنل میوزیم آف پاکستان ہونے کا عزاز حاصل ہے نیشنل ڈرنک یعنی گرنے کے رس کو پاکستان کا قومی جوس ہونے کا عزاز حاصل ہے قومی یادگار پاکستان مونومنٹ یوم تکبیر دوستو اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان نے عالمی ایٹمی طاقتوں میں اپنا نام لکھا لیا اٹھائیس مئی کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے قومی مذہب دوستو اسلام پاکستان کا قومی مذہب ہے قومی کتاب قرآن مجید ہے قومی لباس کمیز شلوار ریاستی پرندہ شاہین فالکن اسے اردو میں شاہین کہتے ہیں دوستو اس سے پہلے ہم نے قومی پرندہ کے بارے میں بات کی ہے قومی شکاری جانور سنو لیپر یعنی برفانی چیتہ قومی رینگنے والا جانور مگر مچ قومی ممالیہ جانور ڈالفن انڈسری ورڈالفن اگر عام مچھلیوں کی بات کی جائے تو محصیر پاکستان کی قومی مچھلی ہے قومی پہاڑ کٹو یعنی گڑون آسٹن قومی نشان سان ستارہ قومی مٹھائی گلاب جامن قومی کھانا نہاری قومی دریا دریا سندھ یعنی انڈسری ورڈ قومی پھل دوستو پھلوں میں اگر ہم گرمیوں کی بات کریں تو عام اور جب سردیوں کی بات آتی ہے تو امرود پاکستان کا قومی پھل ہے قومی سبزی جنڈی قومی مسجد فیصل مسجد اسلام آباد دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں صرف ایک ٹائم زون ہے اور یہی پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے جو کہ کارڈینیٹڈ یونورسل ٹائم سے پانچ گھنٹے آگی ہے قومی رنگ سبز اور سفید قومی مقبرا مزاری قائد قومی ائر لائن پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نیشنل میوزیکل انسٹرومنٹ دفت نیشنل سلوگن پاکستان زندہ باد قومی ٹوپی جنہ کیپ قومی بینک نیشنل بینک آف پاکستان قومی محافظ خانہ نیشنل آرکائیوز آف پاکستان